بلیک بلیک کیسے ختم کریں سچی نہیں مل رہا نظر بھی کچھ نہیں آرہا ہے لیپ ٹاپ اچھا لیپ ٹاپ کی میں لائٹ کھول رہا ہوں کلپٹن بلوک 8 بلوک 10 ہے یہ اس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے یہ میرے لائپ ٹاپ ہے میرے ساتھ میں ہوں اچھا کیونکہ یہ وکار سکا ڈاٹ ٹی وی یہ ایک 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 سپریمنٹ ہے تو اس سے پہلے نہیں ہوا تو مجھے بھی پرولم داتی ہیں میرے پاس کرو نہیں ہے کرو کے ساتھ آنگا تو ہنٹیڈ ہاؤس کا وہ فینومنہ ہی ختم ہو جائے گا در سے لڑنے کا جو ایک چکر ہے وہ ہی ختم ہو جائے گا تو اکیلے آنا چاہیے اگر واقعی آپ پیرنارمل انویسٹیگیشن رہنا چاہتے ہیں کرو کے ساتھ آنگے کیمرے کے ساتھ آنگے اب تھوڑی کچھ ہونا ہے اچھا ہم لوگ انویسٹیگیٹ لاسٹنگ کہاں سے کر رہے تھے کہ ابھی اندھیرہ آرہا میں چوکیدار کے ویٹ کر کر کے میرا ستیاں نہ سوائے شروع میں آپ تاب کو اچھا دی اچھا یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے آوازیں بھی آتی ہیں جب بھی کوئی اچھا پیرنارمل سیچویشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلیوں کے جو رونی کی آواز ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ آتی ہے یہاں پر اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نا تو کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی پیرنارمل بیہیویر ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی شکلے بنتی بھی آپ کو نظر آئیں گی اچھا یہ کہا جاتا ہے میں ایک اور چیز میں ہمکو بتاؤں یہ آگے چیزیں اوڑ رہی ہیں اب میں آپ کو کیسے شکین دے لاؤں اس کو میں کیسے اوڑا رہا ہوں دیکھیں نیچے کوئی ہوا ہے یہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے اگر یہ ہائپ بنانی ہو نا مجھے اتنا میں کروں گا اوئی اوئی دیکھو کیا ہے دیکھو کیا ہے آئی آئیکن شورلی بیٹھ کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اور اگر میرے پاس تھرمل کیمرہ ایکٹیویٹ ابھی ہو جائے نا تو تھرمل ریڈییشن جو ہوتی ہے بسکلی وہ آپ کو دکھا سکتی ہے کہ یہ کیا چیز یہاں پر اڑ رہی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو چھوٹا چھوٹا اڑتا با لاظر ہے بلکل آ رہا ہے آ رہا ہے نظر یہ آپ ٹوئٹ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے ہیش پاکار زکار لکھ کر ٹوئٹ کریں تاکہ میرے بس ٹوئٹ دیکھ میں سامنے آ رہا ہوں دیکھیں اب نہیں آئے گا یہ لگ رہا ہے اسے کچھرہ اڑ رہا ہے اگر میرا پیر لگتا تو اس سے کچھرہ اڑ رہا ہے لیکن اگر میں بلکل بھی آرام سے بیٹھ رہا ہوں پھر بھی ایسے اڑتا بھائی فیل ہو رہا ہوگا ہاں یہ دیکھیں اب یہ کہ یہ کونسی ہوا ہے جو ادھر سے ادھر جا رہی ہے اور ہوا ادھر چل رہی ہے اتنی تیز یہ دیکھیں اگر اتنی تیز ہوا ہے تو کچھ اور چیزیں یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے یہ بلکل موگو ہوتے بھی نظر نہیں آ رہا ہاں تھرمل کیمرا جو ہے نا وہ میں ابھی میں یہ سارا ایکوکمنٹ لے کر آیا کروں گا نا آہستہ آہستہ جب بلکل اچھی برادکاسٹ کالٹی ہماری ہو جائے گی نا اب میں لے کر آنگا ابھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ کچھ بھی نہیں کہ ہم نے یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری پیرا نورمل بہیوئر ہے آدھے لوگ کہیں گے کچھر اڑ رہا ہے اب چل بے چل کام کر اپنا کیا پاگل بنا رہا ہے وہ بھائی کیا پاگل بنائیں گے آپ رات کو آجیں اس طرح ساڑھے تین بجے کسی گھر میں جہاں کا قیم کیا جاتا کہ وہاں پر سایا ہے آسیب ہے وہاں آجائے پھر دیکھ لیتا ہے کتنے لوگوں میں صحیح نظر آ رہا ہوں مجھے بتائیں میسج کریں اچھا میں ذرا فرنٹ کیمرے پہ لاؤں یہاں میں نظر آنا چاہیے ہم لوگوں کو ابھی میں اوپر بھی آپ کو لے کر جاؤں گا تھوڑی دور میں فاطمہ لوید کہہ رہی ہے it looks very scary scary تو ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یار کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھو شو یہ جو کہتے ہیں اندھیرے میں نہیں جاؤں سب بیکار باتیں بلکل بیکار باتیں دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ پڑھتا کیسے آپ کے میسجز پھر پس ٹوئی ڈیک آتا کس طرح اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتاؤ یہ ہے جب وکار وکار زکا فوکس فوکس بھائی فوکس کرو فوکس کی نہیں کہہ رہا یہ فوٹومیٹیک ایسی جگہاں پہ آکھ ایسی چیز ہوتی ہیں وکار زکا ڈاٹ ٹی وی جب آپ کھولتے ہیں آپ اس وکار زکا ڈاٹ ٹی وی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کور پیج جو ہے وہ میں بھی شیئر کروں گا آپ لوگ شیئر کریں کور پیج بنائیں پھر دیکھیں جب آپ یہاں آتے ہیں یہ ایڈ بنا ہوئے جیسے ایک یہ ایک ایڈ آپ کی ہر ملک میں ڈیفرنٹ ایڈ آ رہے ہوں گے مطلب ہر ملک میں گوگل ڈیفرنٹ ایڈ ڈالتا ہے یہ ایڈ جو ہے سٹارٹ اس طرح کچھ بھی لکھا ہے اس کو جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنا اور تھوڑی دیر ویب سیٹ وہ کھلنے دینی ہے تاکہ وہ ہو جائے اچھا اس طرح جب آپ آتے ہیں تو دیکھیں اس طرح جب سکرول کریں گے یہ ویڈیو ہے سامنے یہاں پر ملکہ ویڈیو بھی چلا کے دیکھ لیتا ہوں صحیح آرہی میرے پاس اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ہے بھی یہ بفر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ آٹومیٹکل ہی اپنی ہاں پر ٹیسٹ ڈیو ہو جائے کہ صحیح آرہی دیکھیں جب آپ یہ کھولتے ہیں تو یہ سامنے اوپر کیا لکھا رہا ہے وکار زکاہ اوفیشل اس لائیو آلسو یہ دیکھیں پرانی ویڈیو چل رہی ہے یہ پرانی ویڈیو پر چل رہی ہے اور یہاں پر نئی ویڈیو آنے چاہیے اس پر آپ کلک کریں گے جو نئی ویڈیو یہ میں سب اس لئے بتا رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ لائیو کی نہیں ہے لائیو کی نہیں ہے لائیو بھی تو ہے لیکن آپ کو یہاں جانا پڑے گا یہاں جا کے یہاں جا کے تھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ ڈائریک بھی لائک چلنا چاہیے تھا لیکمی چک براڈکاسٹ اب یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں براڈکاسٹ پیج کیلے نہیں بس مکڑی کے جالوں سے بس تھوڑی الرجک ہوتی مجھے ہم secondary یہاں لائیو براڈکاسٹ اب ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے اچھا جی یاں یہ لائیو 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 ہی ڈھاڑی ہوگے آپ کے پاس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بتائیں چک کرو ایک دفعہ کہ لائیو کیسا آ رہا ہے اب بند مت کرنا حمزہ بھئی لائیو آپ کو ویب سیٹ پر نظر آ رہا ہے یہ مجھے بتائیں لائیو ویب سیٹ پر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہ بہلے بتائیں اچھا اچھا جی فیس بک پر کیا لوگ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں سانٹڈ ہاؤس میں یہاں لکھ دیا ہے میں نے اچھا جی یہاں تو لائیو ٹرانسویشن ہی آ رہی یہ بھی سائنس ہے تھوڑی یہاں پرانی ویڈیو آ رہی ہے آ رہی ہے آپ کے پاس ویب سیٹ پر آ رہی ہے وکارزکا.tv جب کھول رہے ہیں دیکھیں وکارزکا.tv آپ نے کھولنا ہے محمد یایہ چھاپڑا کہہ رہے ہیں یس بھائی اچھا دیکھو محمد یایہ چھاپڑا آپ جب نے اس ویب سیٹ پر آ رہے تو یہاں پر ایک ایڈ لگا ہوگا جو آپ کے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ یہ اس ویب سیٹ پر لے جائے اس طرح آپ نیچے آئیں گے تو اس طرح کوئی ایڈ لگا ہوگا یہ والا نہیں ہوگا صرف صرف یہ والا نہیں ہوگا کوئی آپ کے ملک میں آپ کی طرح کا ہوگا یہاں پر ہے تو یہاں دیکھنے آپ نے یہاں آ رہوگا یہ نیچے ایک ایڈ آ رہوگا یہ تین ایڈ لگے ہوئے ایک دو تین سمجھ گیا آپ ایڈ نہیں آ رہے لیکن آپ کی یہ طرف ایڈ دوسری ٹائپ کے آ رہے ہوں گے نا وہ والے دیکھنے آپ نے یا گوگل ایڈ سے کچھ فرق پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا لیکن جب آپ کلک کرتے رہے تو کلک کر کے تھوڑے دیکھنا ہے آپ نے زیادہ ویورز ہمارے پاس میرے رکھل سے اب آ گئے ہوں گے اندر جانا چاہیے اچھا کسی پوائنٹ پہ اگر کبھی میرا کیمرہ بند ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹیفٹن بلوک ایٹ میں ہوں گھر کا ابھی نہیں بتا سکتا دیکھیں پھر میں نے ویبسٹ کھولی بکازکہ ڈا ٹی وی یہاں ایڈ پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے جب بیچ میں جب آپ دیکھتے ہیں نا live streaming رکھی بھی ہے یا بیچ میں میری transmission نہیں آ رہی تو آپ اس پہ جا کے ان پہ کلک کیا کریں کلک کر کے تھوڑے دیکھ روکا کریں جیسے یہ ہے نا اب یہاں سے یہاں رائیٹ سائیڈ پہ یہ رائیٹ سائیڈ پہ یہ ایڈز لگے ہیں ڈیفرنٹ ہوں گے ہر ملک میں اپنے اپنے الگ الگ ایڈز آ رہے ہوں گے اس پہ کلک کریں تھوڑی جیسے اس کی ویبسٹ کو کھل جیسے میں نے اس پہ کلک کیا رہی ہوں کلک کیا میں نے تو اب یہ کھلنے دیں کمنٹ کے لیے یہ جیسے یہ میں نے یہ کر دیا کلک کر دیا میں نے اب یہ جب ویبسٹ کھل رہی ہے نا ایک کھلنے دیں آپ کھلنے دیں گے نا تو زیادہ اچھا ہے ایک دفعہ کھل جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے ایمپریشن آ رہی ہوتے ہیں اس سے کہ بھائی کتنی دیر کے لیے آپ نے کھلا تو تینوں کو آپ نے تینوں جو ایڈز ہیں ان کی ویبسٹ ایک دفعہ کھلنے دیں گے جب بیچ میں کبھی میں ٹرانسمیشن روکا کروں گا میں یہ کروں گا جب ایڈز آتے ہیں اس میں میں روکا کروں گا سمجھ گیا آپ لوگ آئی تین آپ سمجھ گیا کہ ٹھیک تانک کریں کسے اب آپ نے غور سے جو چیزیں ہو رہی ہیں نا وہ دیکھنی ہے جب تک میں ٹویٹ ڈیک سے تھوڑی سی چیزیں پڑھ لوں ٹویٹ ڈیک جو ہے میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہ میرے سامنے اس طرح سارا اگر وقار زکا لکھ کے کوئی بات آپ کریں گے یا ہیش وقار زکا یا ہیش لیٹس ویک لکھیں گے یا ہیش ویک ٹی وی لکھیں گے تو مجھ سم نظر آئے گا جو میں نے ٹویٹ ڈالا ہے آپ یہاں پر جیسے جھانگیر خانکنگ کہہ رہے ہیں وقار بھائی ویڈیو لائیو آ رہی ہے ویب پہ میرا ایڈ کوئی نہیں آ رہا ابھی تو جھانگیر سمجھ آ گیا اگر نے اتنی ڈیٹیل میں سمجھا ہے مشرف کیا کہہ رہے ہیں مشرف مشریہ کہہ رہے ہیں ہاں لائیو آ رہا ہے مصب خان کہہ رہے ہیں آ رہی ہے لائیو ٹیک ہے گوڈ ہو گیا جی گوڈ ہو گیا ٹویٹ پہ میرا جو آئی ڈی ہے وہ ہے زکا وقار اور یہ وقار زکا ڈاٹ ٹی وی بھی ہے اور یہ دیکھیں جتنی میں لمبی بکواس اور لیکچر بازی کر رہا ہوں نا ابھی آپ کہیں گے کیا بور کر رہا ہے لیکن یہ صدقینا آپ کو سمجھانی ضروری ہے نا یا یہ اچھا پڑا پھر وہ جب کہہ رہے ہیں بھائی when are you starting بھائی پیرا نورمل ایک منٹ بھائی ایک منٹ کمنٹ پڑھنوں میں بھلے ایک منٹ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں یار ایک چیز تو کلیر کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایک چیز کلیر یہ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے پیرا نورمل ایکٹیوٹی شروع کرنا کہ میں بٹن دباؤں گا شروع ہو جائے میں ابھی بیٹھاؤں ایک دم ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آواز آسکتا ہے کوئی حلچل ہو سکتا ہے ان جگہوں پہ بیٹھنا جو ہے نا وہی ٹائم کنزیمنگ ہوتا ہے اس لیے یہ اس طرح کے شوز کبھی ٹی وی پہ بہت کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھائے گا کیونکہ یہ بورنگ ہو جاتے ہیں ایک ٹائم پہ پھر اس میں جو لیکن اس بورنگ ہونے کے بعد جو ایک ایک ایکٹیوٹی آتی ہے نا وہی سب چیزیں کر کے دکھا دیتی ہیں اب یہ بٹن دبانے سے پیرا نورمل تو نہیں ہوگا نا دیگر تھوڑی کہ میں نے کہا کر دیا تو کر دیا یا یہ اگر آپ کو در نہیں لگتا میں نے ابھی تو بتایا بھائی ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے بے شک ہم جتنی بدکاریاں کر لیں کچھ بھی کر لیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر چیز ہوتی ہے بلیف پہ جتنا آپ اپنے اوپر بلیف رکھیں گے نا کہ آپ کو در نہیں لگتا کسی کے باپ میں حمد نہیں ہے کہ آپ کو در لگا سکے بلکہ ابھی میں ورکشاپ شروع کرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں اسی ویب سیٹ کے طرح ہوں گا کہ آپ کو در نہیں لگتا جیسے ڈگریز ہوتی ہیں یہ بڑی ایک فن ہی بات لگے گی آپ کو کس چیز کی ڈگریز مل رہی ہے کہ ایم فیئرلیس فیئرلیس اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں کچھ سیشنز ہوتے ہیں جو میں نے پیسی جو ٹائم سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے دنیا میں کسی بھی چیز کا در لگے گا آپ اس سے آ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں آیت الکرسی سے زیادہ پاورفل میں بتاؤں واقعی کوئی چیز نہیں ہے واقعی کوئی چیز نہیں ہے مزاق سیکھتے بتاؤں ادنی چاہے کچھ بھی کیا ہو آیت الکرسی پڑھیں گے نا سچے دل سے اسی وقت کام ہوگا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے چاہے آپ کسی قسم کے بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری پریکٹسز بھی ہیں اور دوسری پریکٹسز میں آپ کو بتاؤں گا ویک ٹی بی تھو اس کا مقصد ہی ہے کہ اگر یہ ایک مہین تک بہت چلے گا تو میں دوبارے ٹی بی شانس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں سے جو پیسے آ رہوں گے اس سے مجھے دوسری لوگوں کو پیسے دینے کا موقع ملے گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ دنوں کے بعد آپ میں سے ٹیلنٹڈ لوگ اٹھاؤں پورا دن ہوتا ہے میں تو رات کو آتا ہوں پورا دن ہوتا ہے پورے دن آپ آنی آئے رائیں گے ویک ٹی بی سے اس کی ایپ ویپ سب ڈیزائن میں نے ابھی کروا رہا ہوں وہ تھوڑے دنوں میں آ جائے گی اس کے بعد آپ نے مجھے کیا کرنا ہے سکائپ پر لیک چھوڑا سا ٹیسٹ دینے اگر مجھے لگے گا کہ آپ الیجیبل ہیں آپ کا سارا ڈیٹا مجھے بیجنا ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وکارزکائی ٹی سکس پہ تو وہاں پر جو ہے میں سب کا یہ آواز کیا ہے تو وہاں پر میں آپ سب کو دیکھوں گا تو آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ جن کو کہیں چانس نہیں مل رہا ٹی وی پہ کہیں ان کو موقع نہیں مل رہا جائے سنگر ہیں یا کوئی ایسی چیز وہ قلبہ چاہتے ہیں جو ان کو ٹی وی پہ آنے کا موقع نہیں دے رہا تھا یہ چینل آپ کو موقع دے گا آپ آرام سے آسکتے ہیں اور یہاں کہ آپ سب چیزیں آرام سے کر سکتے ہیں اب یہ تھرمل کیمرہ اگر میرے پاس ہوتا نہیں تو آپ کو دکھا سکتا تھا کہ جو ہیٹ ویریشن اس وقت آ رہی ہے پیرانومی ایکٹی بیہیویرز میں سب سے تھا ہیٹ ویریشن ایمپورنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ ایڈز کا چکر آپ کو سمجھ آگے ایڈز کا کیسے ہی بند ہو آپ نے جو ہے یہ ویڈ ٹی وی پہ گئے یہ تین ایڈز کے پورشن ہوگے لیکن جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ویب سیٹ پوری کھلنے دیجئے گا پرنا یہ فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح سے آپ کے اس میں ایڈز آتے نا چینل پہ فیس بک ڈاٹ 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 ڈام میسیج اس کہاں سے بتانے ہیں بھائی یہ بھائی کیوں دیکھو اتنا بتاتا ہوں پھر بھی یہ کیوٹر پرس حیش وکال زتہ حیش لیٹس ویک آپ دیکھتے رہے ہیں کوئی آپ کو چیز نظر آئے تو مجھے فوراں بتانے ہیں اگر میرا ہاتھ وہاں چل رہا ہے میں پاکستان کا پہلا پہلا نورمل انویسٹیگیٹر بن گیا ہوں ساری نولیج بھی ہے صرف منتر پڑھنے سے کام نہیں چلتا اور بھی نولیج آپ کو چاہیے ہوتی ہے اب دیکھیں میں یہاں سے اوپر جب جانے کوشش کرتا ہوں تو وہاں مسئلہ ہی آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے سنگل ڈراؤپ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تھوڑا بیئر کرنا ہے آپ نے وہاں تھوڑا سا بیئر کرنے کی ضرورت ہے وہاں جو ہے آپ دیکھئے گا کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ڈراؤپ ہو رہے سگنل جانی ہو رہے اب میرے خان سے اوپر چلنا چاہیے تھوڑی در میں پل کے آپ کی لائیف کالز جہیں سے لو لائیف کالز لو لائیف کالز ہو جہیں تھوڑی سی پیلے سے پیلے ہی ہم پڑ جائیں لائیف کالز کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے لیکن آہستہ بات کرنی زیادہ ہوں کیونکہ برابر میں بھی گھرے ہیں وہ سوچیں گے کیا ہو رہا ہے یہاں تو آپ جتنی بھی انچیں کر لیں اچھا لائیف کالز کے لئے ہیں ویک ڈاٹ ٹی وی میں نے کہا اس لئے یہاں بنا لی اگر فون کے ضرور کریں گے تو آپ کے پیسے خرچ ہوتے میں نہیں جاتا بھئی پیسے خرچ ہو اس لئے ایڈز کا سلسلہ بھی ایسا بنایا ہے مردہ میں اس پہ پیسے رکھتا ہوں ایکسٹر آواز آ رہی ہے آپ کو میٹھے رہا ہے یہ مٹھی اٹھ رہا ہے یہ ہے بسیلی جو پینا نار مل بیویور ہے ہے اس کی میں آپ کو پوری سائنس بتاتا ہوں آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ مٹی ہے یا تھرمر بہیوئر ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے اور پتہ چل سکے کیا کچھ ہم نہیں ہے اچھا یہ میں اس وقت کی لائیو آ چکا ہوں ویک ڈاٹ ٹی وی سے مجھ سے لائیو کال پر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے اور اس گھر کی اگر انویسٹیگیٹر آپ بھی میری طرح بننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل مجھ سے ٹریننگ لے سکتے ہیں اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے کیا کیا ایک ویکمنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ سب میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو ویک ڈاٹ ٹی وی پہ اس وقت میں لائیو ہوں اور یہاں آپ کی لائیو کالز ملیتا ہوں حمزہ حسین کہہ رہے ہیں نات بج رہی ہے کیا ہاں کافی دور مسجد بھارہ ہوئی لگل ہے نیا تو ہے اچھا ہمارے پاس لائیو کال آگئی اسلام علیکم اسلام علیکم بھارہ؛ جی کون ساب یہ پوری خود بتا دیا کرو نا پریمیڈیکل میں ہو انجنیلنگ میں ہو کس میں ہو کالج کونسا ہے بتا دیوٹ کر رہا ہوں ایسے میں وہی شادر کی بزیس پر یا رہا ہوں کیوں بھی کر رہا ہوں کس چیز کی کس چیز کی کس چیز کی جو شادرہ سدر میں جو مارک سی لے جو مارک سی لگی آپ میں وہاں پہ مارک ہوتا ہوں اچھا چھا چھا کیا کیا سامان ہوتا آپ کے اببو گی دکان پہ سارے یاد ہی نہیں ہے یاد ہی نہیں ہے وہ ہے گجنی ہو گئے اگر اگر گجنی بن گئے یاد نہیں آرہا وہ نہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کہ آواز اپنیل ہو گیا ہم تو وہ نہیں کہہ رہو نا اس کو بند کر دو نا وہاں سے کیا چیز ہے آپ کے ہمارے شاپ سے وہاں وہاں گاڈنیس کی شاپ ہے بچانہ ہو جو بھی چند ہے اچھا آپ نے کبھی اس طرح اس طرح گھر میں رات گزاری جیسے میں بھی گزار رہا ہوں میں اس طرح میں نہیں گزاری کبھی نہیں گزاری کبھی نہیں گزاری اچھا کبھی نہیں گزاری اصل کیسا لگ رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا اس طرح اس طرح کچھ ملے میں جہاں پر اس طرح live جا رہے ہو اس طرح کبھی نہیں گزاری آپ پہلی باری دیکھ رہا ہوں آپ کو یہاں پہ کرتے ہوئے اور میں آپ وہاں پہ اکیلے گیا یہ شو یہ تو میں سب کو دکھانا جاتا ہوں در جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے در کسی بھوٹ پریسے نہیں لگتا اچھا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹی وی ٹرے اگر ابھی تم دیکھو گے جو اڑتی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوا تو چاہیے اچھا یہ ہوا تو نہیں یہ ہوا کا نہیں ہے وہ ہی چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہوا کی ملت ایسی مکتی اڑتی نہیں ہے کیونکہ ابھی دیکھو ابھی بلکل ہلکی ہے ہوئی بھی ہے ایک دم یہ سکویٹ بہت دفعہ پکڑتی ہے اور ایک دم وہ کرتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا ان کی طرف سے جو بھی کر رہا ہے وہ لوگ ان کی طرف سے جو کچھ ہو بس اب یہ ہوتا ہے اور چیز ابھی میں کروں گا اگر میرے پاس thermal جہاں پر وہ plug-in آ گیا تو میں دکھاؤں گا کہ heat کی variation کس طرح آ رہی ہے اور پھر میں دکھاؤں گا کہ بس پیچھ گوھر سے دیکھنا ہے میرے کندے بھاریوں کے کندے بھاریوں کے سنے ہیں ہمیشہ جنات کے بارے میں یہ بھوت اور پرید کے اندر چکر ہی ہوتا ہے ہمیشہ کندوں پر ہی آتے ہیں یہ خود ریلیٹیز کا ایک گھر ہے وہ بہت کھالوں سے بند ہے تو پچھلے اس بکرائیز میں انہوں نے اپنے بکرے وغیرہ خڑے کرنے کے ہوں گے تو میں سے کو وہاں سے بند ہے وہ ہمیں کہ وہ گھburger ہے وہ صرف و goats اگر ہی ن اس پر کو ملاوں کہہ رہے ہیں آج تک وہیں بان رہا ہے اور میاین沒 برابر میں یہ بھلا رہے ہیں ایک دیکھ буду میرے بھلا ت بھلا کی گا گیا تھا وہ ایسی تفلیوں اگلے میں بھائی گئے ہیں کبھی زیادہ خراب ہو گئی اس کا بلکٹ پیشن آئے ہو گئے اس عمر میں 15-16 سال کی عمر میں عام لڑکوں کو بلکٹ پیشن ہوتا نہیں ہے اچھا تو وہاں سردی تھی گرمی تھی اس وقت اس وقت ہم تو گرمی کا موسم تھا بکرہ اس کا سیجن چل رہا تھا اچھا تو مجھے وہ جگہ کا ایڈریس وغیرہ جگہ کا ایڈریس وغیرہ بھیج دوں میں وہاں پر رات گزار لوں تو آپ ایڈریس ایڈریس دینا ٹھیک ہے تمہیں گوگل ایڈس کا سمجھ آئے کوئی ایڈس لگے میں ان پر کلک کیسے کرنا ہے جی میں نے کرے دی میں نے بھی تینوں میں کرے دی اچھا تینوں پر مطلب وہ ایڈس تمہارے پاس کیسے آ رہے تھے کون سے والے آ رہے تھے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہی انوائٹ کر رہا تھا میں نے کہ یہ شوہ اچھا جا رہا ہے یہاں دیکھو یہ وہ سب ہی سارے دوست نہیں لگے چلو سب کو سلام ہے جب آپ دیکھ لوں کیونکہ فجر میں ایک دو گھنٹے رہ گئے تو در اندر جلیں دیکھیں آج شاید کچھ نظر آئے اچھا لازٹ ٹھیک ہے جب تم نے وہ دیکھا تھا وہ جو میرے پیچھے سے کہتے ہیں کوئی میرا دوست گھوم رہا تھا کوئی کہتے ہیں چوکی دار گھوم رہا تھا کوئی کہتے ہیں ایسی پیچھے سے ایسی پیچھے سے ہو سکتا ہے اور مجھے پتا نہ چلا بقاعدہ آپ کی پیچھے کے کھڑے ہوئے داری ہوئے ملکہ ایسی ستان وغیرہ ہے ہمیں لگتے ہیں مزبور وغیرہ ہے ہاں ہو سکتا ہے وہاں سے پیچھے سے گھزرتے پر دیکھو اور میں نے ایک اور دیکھا کیا پتا ہے وہ آج شاید ہو سکتا ہے اب میں نیکس ٹائم جو نے پیرا نورمل انویسٹیگیشن کے ایکوپمنٹ سب ساتھ لاؤں گا جب میری پوری ٹرانسویشن لائف شروع ہو جائی نہیں تب لائے کروں گا میں ٹھیک ہے چلو آپ سے خیال کرو خدا حافظ چلو میں آپ کو ایڈر سینڈ کر دے رہا ہوں سالیں جی اسی طرح اگر کوئی ایڈریس وغیرہ ہے تو بتائیں سنا بروش کریں سلام والیکم سلام اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم اوپر جائیں گے چار بچ کے اٹھائیس منٹ ہو رہے ہیں فور تھرڑ ٹوئنٹی ای 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 کلپٹن بلوک ایٹ اور جگہ میں نہیں بتا سکتا اگزیکلی کون سی ہے اچھا یہاں پر اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں اچھا فراز کہہ رہے ہیں لائف کمنگ اسلام علیکم مالیکم سلام کیا حال کر رہے ہیں کیا حال کر رہے ہیں میں یاسر بات کر رہا ہوں گجرا والا سے اچھا یاسر گجرا والا سے یاسر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ویب سائٹ پہ بجو میں نے گوگل ایڈز بتائیں اس کو کلک کیا ہے بھی ہاں میں وہ کر رہا ہوں اور ایڈ کون سے آ رہے ہیں اچھا ایڈ کون سے آ رہے ہیں ایڈ کون سے آ رہے ہیں وہ مجھے نہ میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں ایڈ ڈیکھ کے بتاؤ گے آپ نے ویب سائٹ پہ کونسا آ رہا ہے تمہارے رائٹ لیفت پہ لکھا واقعا ہے لکھا واقعا ہے ایڈ کھا واقعا ہے کیا لکھا واقعا ہے ابھی تم نے آپ کا پیج ریفرش کیا ہے آتیان میں آپ کو بتا دے تم کیا آ رہے ہیں اچھا تو گجرا والا بہت اچھی ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں اپنے ماشا رہے ہیں یہ تو ہمارے ٹی وی چینل ہے ابھی دیکھو ویب سائٹ تو بلکل ایک نارمل سی بنائی ہے ہاں وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے یاسر لیکن ہوتا ہی ہے اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل کیا ہے اور ایک میں اکیلہ ہی کچھ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا مقصد ٹی وی شو کا یہ ہے کہ ایک بندہ ایک موبائل کیا ہونے رہے گا اور اس کے لئے باقی ٹی وی چینل آپ نے دیکھا جب نیوز چینل کی کوئی بھی کوریج ہوتی ہے تو کتنی بڑی بڑی ویانز بہار کھڑی ہوتی ہیں سیٹلائیٹ کی طرح وہ گفریج ہو رہی ہوتی ہے ہوتا ہے؟ ہاں بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل آپ ایک فرسٹ رہے ہیں ایک کسیم کا شو کر رہے ہیں تو اس کے اندر کے مسئلے مخائل ہیں ابھی میں نے پیرا نورمال ایکٹیوٹی صحیح نہیں کی ابھی جب میں صحیح طرح شروع کر ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ ٹی وی چینل پہ تو مسئلہ ہی ہوتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا چکر آجے گا اس کا چکر آجے گا اس کا چکر آجے گا اس کا چکر آجے گا تم نے یہ کیا کوئی بولے گا تم میں شیطان ہو کوئی بولے گا کالا جادو کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہم ایکسپریمنٹس کر رہے ہیں اور ایکسپریمنٹس ہم دکھانا جا رہے ہیں کہ بھئی واقعی دیکھو یہ چیزیں exist کرتی ہیں یا صرف ایسی بیکگراؤنڈ میوزک لگا کے ڈرامے بازی ہوتی ہے وہ درامے بازی ہوتی ہے ایسا میں اپنا ایک ایک ایکسپریمنٹس کروں گا میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ آپ سکائپے اس پر آسکتے ہو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہ لوگ بھی آپ کو دیتے ہیں سنورک کیا نہیں ہے سیلو 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 بتا 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 کیا کہ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً پانس آرہ اور میں اپنے روم میں بیٹھ کے یعنی کے کمپیٹر پر چھو چیٹ کر رہا تھا ہم نے کھرکیاں تھی اور کھرکیاں میں آپ کو بتا شیش ہے تو میں سردیوں کی دن تھے تو اچانک سے شیڈو گزر ہے وہ کوئی گزر گیا تو میں ایک دم اچانک سے در گئے میں نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی بندہ گزر ہے باکہ فیملی بھی ساری سوئی ہوئی تھی میں نے باہر نگل کے تمام جگہ وزٹ کیا ہے کوئی چیز نہیں تھا میں در گیا وہ میرا زندگی کا فرشکس ہے جو میں نے شیڈو دیکھا ہے جو گزر ہے اور اس سے ابھی تک وہ میرا زین میں ایک ایسے شیڈو گزر گیا ہے اور میں دیکھتا شاید کوئی بندہ گزر لیکن کوئی ہے ہی نہیں تھا اس سے میں تھوڑا سا ان چیزوں پر زیادہ کرتا ہوں ایسی چیزیں ہیں دیفنیٹی ایسی چیزیں ہیں یہ کسی سال کی عمر کتنی سال کی عمر میں ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ تب میری عمر تقریباً چودہ پندرہ سال تھی چودہ پندرہ سال تھی ابھی تو میں ٹوئنٹی ٹو کا ہونا ہوں اچھ 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 وہ چودہ پندرہ سال تھی اور یہ گزرہ والا میں کہاں ہوا تھا میں ہوا ہے واپڈا ڈاؤن میں واپڈا ڈاؤن میں اچھ 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 رات کے تقریباً ایک دو بجے ہوئے تھے تو میں اس سم سے حران میں نے کہا یہ تک چیزیں ہیں کیانی چیزیں اس سے میں تھوڑا سا اس کو انٹو پر یقین آگیا اچھ 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 اچ کچھ کریں گے کچھ کریں گے یعنی کہ مومے بنائیں گے کبرستان جا کے وہ نہیں مانتا کوئی نہیں مانتا لیکن آپ درتے نہیں ہیں زبا 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 ہا لیکن ویسے جانا بھی نہیں چاہیے دیکھو پتا مسئلہ کیا ہوگا کہ میں جو ہوں میں بہت ساری اس کی آٹھ نو سال سے میں نے اس کی ایکسرسائزز کیوئی پریکٹس کیوئے جو ڈر سے لڑنے کی جو ہوتا ہے نا ڈر ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بس آپ آپ نے بہت سار لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بلکل نہیں ڈرتے اور بعض تب ایسے ہوتے ہیں جو بہت باڈی بلڈرز ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو مرون اگرہ کبرستان میں جانا ہی ہے یہاں اس طرح جسے میں بیٹھا ہوں گی رات کو بغیر چوکی دار کے بغیر کسی جیس کے تو ان کی حالت ٹائٹ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے اچھے ایک اور میں اکسپنے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں ناس سرد پیچھلے سردیوں کے بات ہے میرے پاس بارس بیٹھا ہوا تھا تقریبا ایک بار جو مال بیٹھا ہوا تھا میں ایک باستر احسر نام تھا یعنی کہ ہم بیٹھ کے گھتے شرپے لگا رہے تھے ایک بجے وہ اپنے گھر چلے گیا وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے دروازہ لک کیا کہتا ہے یہ احسر فرہ فرہ پاہ رہا میں نے کہا بتا نہیں کیا ہوگئے میں نے کہا شاید ہندیر ہے کچھ اٹا کچھ اور ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب اس نے کہا میں نے ایسے دیکھے وہ راستے میں گیا ہے اس نے کہا ایک عورت تھی یعنی کہ اوپر اس کے بال گرہ ہوئے تھے اس کا چہری کی حالت دیکھنے والی تھے بکار بھائی جب میں اس کی سننا تھا میں بھی ڈر گیا یعنی کہ کیا ہوا بیٹھے ہوئے تھے مجھے اپنی وعد آنے لگتا ہے اچھا یعنی کہ بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے میں نے جب اس کے پاس گیا وہ پیدا جا رہا تھا اس نے اپنے موبائل کی لائٹ آرشان کی اس پر ماری وہ کہتا ہے وہ آگے سے ساڑک کے بلکل درمیان بیٹھے ہوئے تھے میں نے لائٹ ماری وہ بلکل کوئی بیچے بیٹھے ہوئے نہ دھری نہ بھاگی اور اوڑت تھی تو اس نے اس کو بیک سٹپ آنا شروع کر دیا تو بیک سٹپ کتنے بجے کتنے بجے کی بات ہے رات ایک بجے لیکن وہ جو لاکہ ہے وہ جاگہ جو بھائی اس کے بعد میں میں انویسٹیکشن کیا ہمیں اپنے دوستوں کو وہ سکول بھی ہے وہ سارے کے درمیان یعنی کہ وہ کچھرہ ہے یعنی کہ تمام کچھرہ بھی پھینکتے ہیں اس لئے لوگ کہتے تھے وہاں کچھ ایسی ایکٹیوٹی ہے کچھ یعنی کہ اس طرح کی ہے تو اس کی حالت دیکھنے والے تھی وہ پھر مجھے کہتے گھر چھوڑ گیا میں نے کہا میں تو نہیں جانا میں تو گھر بیٹھوں لیکن اس کی حالت دیکھنے والے تھی اس کے بال کھڑے ہو گئے سناتے سناتے باتیں یعنی کہ اتنا وہ ڈڑا ہوا تھا یہ دو میرا ایکسپیرینس ایسے مجھے انداز ہیں ایسی چیزیں یہ قیمن ہے لازم ہے تو آپ کو پھر میں آپ کو آپ کی دار دوں گا آپ جو اکیل اس ٹائم بیٹھے ہوئے لیکن میرا ایک میں بھی ایکسپیرینس ضرور کروں گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یعنی کبھی ایسی کو ویڈیو بنا کر میں کھوڑے دن بعد جب میرا چینل اسٹیبل ہو جائے گا تو میں کروں گا کہ بہت ساری ایکسسائزز ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنے ڈر سے لڑنے کی طریقے کیا کیا ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ سب کو ابھی تو چینل شروع ہے ابھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں تو دیکھیں میں چاہتا گانے چلاتا رہتا پورا دن اگر میں ٹیسٹ ٹرانسمیشن سے یہ ایکشن دکھانا شروع کر دی جتنا دکھا سکتا ہوں چلے اپنا خیال کریں گجرا والے والے اپنے سردیہ کر رہی ہے وہاں یہاں بہت سردیہ ہے اور فوق بہت زیادہ ہے کراچی میں تو فوق نہیں ہے میرے حال سے نہیں بھی کراچی میں ہم محروم ہے فوق یہاں بہت فوق ہے اور بہت مزے والے محسن میں جو فل انجوائی کرتے ہیں چلے اپنا خیال کریں خدا حافظ اس طرح ہم اور بھی لائف کالس لیں گے اور ایک لائف کال چل رہی ہے تو دیکھیں اس لئے میں نے یہ رکھ رہا ہے کہ جھانگیرسان کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیمرا میں آپ کے ساتھ بننا ہے کیمرا میں ہمیں چاہیے ٹیکنیکل لوگ چاہیے جو اپ بنا سکتے ہیں موبائل اپ بنا سکتے ہیں ایسے لوگ چاہیے جو ایڈز لانے میں مدد کر سکتے ہیں چینل میں کام کروں گا تو موجود مفض کی طرح مل جاتی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی کون کہاں سے سلطان بھائی کہاں سے بات کر رہا سعودیہ کہاں سے سعودیہ میں رہا ہے اچھ 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 کیسا سین جل رہا ہے آپ کا گلی پہر جیٹا ہے ٹھیک ٹھیک آپ کے پاس ایڈز کونسی آرہے ہیں جب آپ ویب سیٹ کھول رہے ہیں میرے پاس یہاں کی ہے کہ ایڈز ہے جو اونلائن مارکی سے ہے نمشی مارکی کے ساتھ نمشی ڈات کونسی آرہی ہے اچھا تو اس کے اوپر کلک کیا آپ نے یہ کلک کیا ہے وہ آگے اس کے مارکی کھولیا ہے اس کی ساتھ ایڈرائیزنگ گویا ہے آہ پس وہ تینوں 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 مجھے دونوں آئیڈ بتاؤنا دوسرا اور کنسی ہے آہ پسوٹا کنسی ہے اچھا دوسرا اور کنسی ہے مجھے دوسرا کوئٹا کا مرکی ساتھا جا کے ساتھا کہ اس کی ساتھا کیا ہے تینوں پہ آپ نے کھلک کیا ہے تینوں پہ کھلک کیا ہے اچھا چھا 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 کہ دوسرا دیکھو گے بلکل سکرول کرو گے آہ پہ پھر آئیگے اچھا اپکا کچھ ایکسپیریئنس ہے آپ کے بہاں پر کبھی آپ نے میں نے ایسی جائیں اور جہاں میں بھی بیٹھا ہوں جہاں آپ کو خود رہی ہے میں نے جیسے ان کے حالات کو جوائن کیا ہے تو یہاں کہ میں نے آپ سے بات کرنے کی بات کرنے کیا ہے میں نے جیسے ان کے حالات میں نے آپ سے بات کرنے کیا ہے تو اس سے پہلے میں نے وہ ویڈیو سے یا وہ جو کریکش میں آپ نے بنے گئے ہیں ہاں تو آپ کے پور کھلٹ دو بچ کے پیس مائٹ پر آپ نے اپنے پیچھے کے ساتھ پر کوئی گزرتا ہے اس کی مائلت دیکھئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی بری لائل کو دیکھتے رہے تھے لیکن دوہنا اتنا نہیں ہے ایک سنگیر سارو نہیں ہے ہم پاکستان بہت کام رہے ہیں اپنے ایک سنگیر بھی ہوگا ہے اچھا 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 چلیں بھی دیکھیں بس میں اندر جا رہا ہوں کمرے میں وہاں پر بھی دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گا آپ دیکھیں گا اگر کچھ نظر آرہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے پای بھاں یہاں کے ساتھ ہے آپ کو بالکل دیکھ نہیں جاتا آپ کو شو اندھ ہوتا ہے بس آپ اندر بھی اندر کر دوں گا میں کیونکہ آج فجر بھی ہو نہیں ہے اب اب بارربی لوگلس کے لئے بھی نماز بکران بھی پڑھنیے ہوں ٹھیک ہے بہت ساتھ ہے بہت ساتھ ہے نہیں شکریہ آپ لوگوں کی وسط ہو چلتا ہے شکریہ السلام علیکم وعلیکم اسلام کون ساتھ تاتھ ہے کون ساتھ ہے بہت ساتھ بہت ساتھ شارجر سے بات کریں ساتھ سے بہت ساتھ دبل آواز آ رہی ہے ڈبل آواز آ رہی ہے ڈبل آواز آ رہی ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے ابھی جب ویب سیٹ کھولی تو میں رہا جب سروے میں کر رہا ہوں کہ وکارزکا.tv پہ سیدھے ہاتھ پہ تین ایڈز کون کون سے آ رہے ہیں میرے پاس دو ایڈز آ رہے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں ہاں تین آ رہے ہیں سوری ایک تو اپ ٹو منٹ سپری اوکے سپیس انجوئی اور دوسرا ہے میٹ انجوئی سنگل اچھا میٹ انجوئی سنگل اچھا دیٹنگ والا بھی سین چل رہے ہیں دیٹنگ والے ایڈز آ رہے ہیں اچھا دیٹنگ والا اچھا کتنے سال کیوں بھائی کتنے سال کیوں آپ میں تو 29 اچھا آپ کو کیا ہے جو جس طرح مٹی اوڑ رہی تھی یہ کیا لگ رہے ہیں مٹی اوڑ رہی ہے یا کیا ہے مٹی اوڑ رہی ہے مٹی اوڑ رہی ہے مٹی اوڑ رہی ہے بلکل کلی ریزل رہی ہے سرہی طریقی سے بگا نہیں جل رہے مٹی اوڑ رہی ہے اگر وہ فوکس کیا جائے ابھی میں کچھ اور کروں گا یہ جو تمام ہوتے ہیں جیسے آپ کو باتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بدرویں آسیب زدہ جگہوں پہ ہوتی ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم رات کو سونے کے لیے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو اسی طرح یہ شام کو عشاء کے بعد یہ جتنے بھی بدرویں یا جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں رات کو اس گھر میں نہیں ہوتے اس گھر میں صرف پیرا نارمال ایکٹیوٹی ہوتی ہے اسی طرح کیا کہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سڑک کے اوپر جیسے میں تھوڑے دن پہلے کر رہا تھا وہاں کھڑے ہوکے کر رہا تھا جو منتر پڑھ رہا تھا وہاں پر وہ جو بھی اثراتیں وہ نظر آئیں کیونکہ اثرات رات کو سردر باہر آئیتے ہیں تو یہ جو کونسپ لوگوں نے دیا وہاں جھوٹا سا کہ جی رات کے وقت گھروں کے اندر ہوتا ہے گھروں سے بھائی باہر نکلتے ہیں اور جھر سے پہلے واپس آنا ہوتا ہوتا ہونے گھر پہ اس میں کہہ کہتا ہے کچھ موشنٹ دیکھ رہے ہیں کچھ تھوڑا بات دیکھ رہا ہے میں وہی تو بنا رہا ہوں کہ بس یہ آپ سے اپنے پاس رکھنا ہے میں تو سب کو کہتا ہوں کہ اس چیز کو ریجیسٹ کروا ویکی پیڈیا کے پیجے پہ جا کر بھائی میرے ہائیپ بنا جائے لیکن اس کونسپ کی خیر بنا جائے اس کونسپ کی خیر بنا جاتی خیر کل کو دوسرے انڈیا بھی کافی کرے گا اور ٹی وی چینلز بھی کافی کریں گا یہ ریجیسٹر ہونی چاہیے گا تو ویکی پیڈیا کے جتنے آپ پیجز بنا جائیں گے اس کے لئے انفرمیشن لے کے جو وکارزکا.tv پہ ہے اس سے چیز پرموٹ ہوگی ہے یہ ترینٹ کس نے شروع کیا ورنہ یہ بعد میں بزلتا ہے کوئی گورا کر لیا سب کونسرپ لے جاتا ہے وہ یہ ترینلسٹ ہے اور سپیٹ کروں گا اور بس یہ آپ نے کوشش کرنا ہے جو ایڈ سے لگے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر تو وہ کلک وہ آپ نے مجھے ایڈ سنگلز پہ کر لیا ہوگا تم نے کلک اس پر کہلے لیا ہے لیکن اس کو بس بے کی سکتے ہیں زیادہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کچھ اس میں ہاتھ بنا نہیں سکتے ہیں ہاتھ یہ بتا ہے ہوتا ہے اس میں یو ای سنگل ہو یا بے وکو بناتے ہیں نہیں اس میں میں نے اس پر پروفیل بنائی ہے چلو آج بنا چلو آج بے گم بھی ہے تمہاری ہاں بے گم ہے تمہاری ہاں پھر پھر بیٹا بنانا پھر تم پر بدروح آئی جائے گی یہ دور پانچھے سار پہلے تھے اب 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 بس آپ کے پل شادی ہے بھائی جان شادی ہے مطلب پول سٹاپ ہوتا ہے اس لیے میں کرتا ہی نہیں ہوں چلو آج باہتا ہے چلو اپنا خیال کو رفتا ہے یہ چین ہوتی ہے ہی چیز ہے نا آہ ملکل لکل چلو اپنا خیال کو رفتا ہے آج بہتا ہے شکریہ سو مچ وہ کالنگ ہیں انشاءاللہ کل رات گیرہ بجے ملاقات ہوتی دوبارہ ہمیں آر جے علی سید سن رہے ہیں ہیوسٹن سے سنگیت ریڈیو کے بڑا مشہور نام ہے بہت تیلنٹڈ ہے بہت زبردست طریقے سے کرتا ہے آر جے علی سید اگر آر جے علی نے مجھے بھی ایڈ بھی کیا ہے اس کا شوکہ بات آتا ہے اس سے بات کریں تھوڑی سی اس کو بھی دیکھ کیسا لگ رہا ہے یہ آر جے علی سید کو پول جا رہا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام سر کیسے ہیں میں سر ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں علی بھائی آپ نظر نہیں آرہے سر آپ کو ایک سکنڈ نظر آجوں گا کیونکہ آپ دہ رہا ہو رہا تو اس طرح مندھیرہ ہیوسٹن میں کیوں ہو رہا ہے بھائی نہیں کمرے میں دہ رہا ہے کمرے میں کیا کر رہے ہو نہیں ایسے دیکھنے کر رہا ہے جو تو سوچ رہا میں تو ایسا کچھ سوچ ہی نہیں رہا اچھا بہت 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 بھیانک آ رہے ہو بھائی بارش میں اتنی ہو رہی ہے اور اتنی زبردست قسم میں کوئی سردی ہے نا یہاں پر ہیسٹن میں بارشیں ہو رہی ہیں بہت کسی 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 اور کوئی مطلب اگر پاکستان میں سیلسیس والا جو تیمپریچر بتاؤں تو چار پوائنس دیگری سیلسیس تیمپریچر ہے اور کوئی بہت ہی زبردست قسم میں بارش ہو رہے ہیں جس بارش کے موسم میں کیا کر رہے ہیں تو ایسا کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے تم نہیں ہو رہے ہیں اچھا اچھا تو میں کیا بھکیں کرا کر دیتا ہوں اس کو نہیں ہے لیکن سیلسی میں اچھا میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس جتے بھی لوگ یہاں سے امریکہ سے سن رہے ہیں میرے پاس پی ایس پور کے ایڈز آ رہے ہیں جو نہیں گیم آنے والی ہے پی ایس پور کا ایک گیم آ رہا ہے اس کے پر میرے پاس آئیپون کے ایڈز آ رہے ہیں اچھا آ رہے ہیں ایڈز مجھے اصل میں یہ چیک کر رہا تھا کہ یہ کتنا ویری کرتا ہے کیونکہ جو بھی ایڈز پر کلک کرے گا وہ چیریٹی کے لیے ہم نے لنک اپ ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تاکہ کبھی کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ ہم نے پیسے دیئے تھے کہاں گئے کدھر گئے ہم نے اللہ بھائی ایک لنک اکاؤنٹ ہے جوگل کے اوپر ایڈز آ رہے ہوتے ہیں گوگل پر اتنے پیسے آئے اس ملک سے اتنے آئے اس ملک سے اتنے آئے اور یہ یہاں سے یہاں چلے گا نہیں نہیں بالکل ایک آئیپون سسسنس کا ایڈ آ رہے ہو پر ڈیٹا باکس کا پر نیچے ایٹ اینٹ ایٹ اینٹ اینٹ ایٹ اینٹ دو تین آپ مدب ایڈا ہوں اس پر کلک کرنا ہوگا نا اچھا لوگوں یہ نہیں بتا ہوتا لوگ سمجھتے صرف کلک کیا وہ کلک ہونکے جب تک پوری ویب سیٹ نہیں کھلتی نا ویب سیٹ نہیں کھلتی امپرشن نہیں ہوتا تو اس کو پوری کھلنے میں اچھا تو یہ مجھے بتاؤ کہ یہاں دیکھتا ہوتے ہیں جو یہاں بھی آکے بات کرتے تھے یہاں تو پچھل پیریوالا کوئی فین ہی نہیں ہے اور یہ ویمپئرز ہیں ھوئے چاہتا ہاں طرح زومبیز ہیں لیکن میں تو پراپرسی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز اس طرح کام اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ اکیلے جا کے کرنا چاہیے چار پانچ ہزار کیمرا من لے جا کے کریں گے تو پھر وہ تو پھر بادنی میوزک لگا کے میں ابھی تُو جس طرح بیٹھا ہے میں تجھے بھی بھوت بنا سکتا ہوں ہم دونوں بھوت بنا سکتا ہوں اچھا تو تمہار ایک دفع کونسے بھی ہٹ ہو جائے نا مکار امیر ازر یہ آئیڈیا جس پہ تم کام کرے تو میرے سال سے یہ تو اس کی کوئی بانڈری نہیں ہے یہ جہاں بھی تم ٹرابل کرتے ہو جہاں وہ دبائی اور ملیشیا ہوں نہیں نہیں کروں گا یہ کہ میں اس پہ ٹائم سلوٹس ڈیوائٹ کر دوں گا لوگوں کے لئے یہ ہوگا کہ اس کی ایپ ایک بانڈری ابھی اور وہ ٹرائل انٹسٹڈ ہے کیونکہ یہ پہلی دفعی چیز ہو رہی ہے کہ اب برنا سب پوری ڈیسنجی اتنے بڑی 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 بیانڈ جاتی ہے جو چیز ان کو لائیو ٹرانسویشن کرنی ہوتی ہے تو وہ بینڈوٹس کا چکر ہوتے ہیں اور چیزیں وہ سب کو سوٹ آؤٹ کر دیا ہے اس پورے فارمولے نے جب ہم ویٹ ٹی بی کی تھروں کر رہے ہیں تو ہم ڈیفرن چیزوں میں تمہارا بھی کوئی نہ کوئی شو اس پہ ہم شروع کریں گے جو تم آئیڈیا سوچ کے رکھ لو تو وہاں سے تم دو تین بجے دو تین گھنٹے لائیو کیا گر ہوگے اس طرح کی ہم سب چیز سوچ رہے ہیں تو جتنے لوگ میرے پاس ای آر وائی میوزک پہ آتے تھے کہ بھئی ہمیں چانس نہیں مل رہا چانس نہیں مل رہا ہم کیا کریں تو اب اس کا بیتر طریقہ پر یہاں سے آج ہو کیونکہ ای آر وائی میوزک تو ویسے کہیں نہیں آتا تھا اور ویسی جو لوگ آتے تھے پھر وہ ایک بہت بہت بڑے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ نے بہت منسٹریم چانل پہ آنا ہے اور ویسے بھی میوزک چانل کا جانرہ ختم ہو چکا ہے تو بیٹر کہ ہم تو ایسے چینل کے اوپر آئے جہاں پر ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم کوئی آڈیشن میں کوئی دیں بس داریکٹ آئے داریکٹ شروع جائے تم سب سے سوال کرتے ہیں میرا دون سے سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو شروع کریں کا کیا مقصد ہے لوگوں کو زیادہ کنیکٹ ہونا چاہرے ہیں لوگوں کو زیادہ کنیکٹ مجھے تیار لوگوں کی باتوں کو کبھی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو شروع کرنے کا مقصد جائے کہ میرے اندر ہمیشہ سے ایک جستجو یہ رہی ہے کہ آپ کچھ ایسی چیز کریں یہ ٹرینڈ سیٹنگ ہو چیزوں کو لوگ کہتے تھے نہیں یار یہ سروائیور سیریز ہے روڈیز ہے یہ ہے وہ ہے تو کوئی نہ کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہوتی تھی جیسے امریکن ایڈل کو ووائش آف انڈیا سے ملا دیں تو کہیں کہ جی مطلب یون رہا تھا میں نے بہت ایک کوئی چھ ساپ مہینے سے سوچ رہا تھا کچھ ایسا کروں جو دنیا میں مطلب ہمیشہ یونیک اتنا یونیک ہو جائے اور اتنا انٹرٹیننگ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائے اب یہ میں ٹی وی ایک طرح سے ابھی دیکھو ابھی نہیں سمجھ آئے گا جیسے میں نے ایکسپوزٹ شروع کیا تھا اس کے بعد سرعام آج کل ہوتا ہے یہ میں نے ابھی شروع کیا ہے آپ دیکھنا ایک دو سال میں جب لوگوں سمجھ آئے گا تو یہ ٹی وی ہسٹری بدل جائے گی اس کے آپ ٹی وی ضرورت ہی نہیں ہوگی دیکھو آتھ کل تمہارے سمارٹ ٹی وی میں وہاں پر انٹرنیٹ ہے اب وہاں پر آپ ڈائریکٹل اس کو ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ موبائل سے اگر آپ کا کانٹینڈ سٹرونگ ہے اوریجنل ہے اور آپ انٹرٹیننگ ہے تو آپ کو نہ بیگراؤنڈ موسیق کی ضرورت ہے نہ آپ کو کوئی کیمرا ایڈٹنگ کی ضرورت ہے آپ نے صرف باتیں کرنا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے you have to come up with a good concept اور کام ہو جائے گا اس کا مطلب یہ کہ آپ ٹی وی کے دستے نگر نہیں رہیں گے ٹی وی سٹیشن کے دستے نگر نہیں رہیں گے you will be doing everything on your own ابھی ویک ٹی وی ہے کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کل تین چار اور بھی کھل سکتے ہیں اب میرا مقصد یہ کہ live streaming والے جتنے چینلز کھلے گئے وہ ادھر کے چینل اٹھا کے ادھر آگے بھیج رہے ہیں ہم کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ میرے جتنے بھی آج تک کام کیا اس کو سب سے یونی کیا مجھے نہیں پتا ہم کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ ویکی پیڈیا کا پیج فارن بناو ویک ٹی وی کا اور بتاؤ لوگوں کو کہ کل کوئی انڈین شروع کر لے گا کوئی گھوڑا شروع کر لے گا تو پھر پتا جلے گا اچھا چھو الٹا لوگ ہم پر آجے گا آپ نے کوپی کیا ہوگا exactly برنی میں یہ مطلب ریڈیو کلا کرنا مشکل ہے اور یہ وان بین کرو والا کونسپٹ ہے کس کلا دو آج کس کلا دو آج ہاں لیکن کونٹنٹ کونٹنٹ اور ٹیکنیکل ایسپیکٹس بہت سارے ہیں کیونکہ آپ ٹیکنیکلی بہت زیادہ آپ کو ساونڈ ہونا چاہیے پھر آپ آتے ہیں بہت ساری چیزیں صرف اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کیا اور شروع ہو گئے بہت سارے مجھے پوچھ رہے تھے یہ تو ہم نے بھی ڈاؤنلوڈ کیا تو ہو کی نہیں رہا اس لیے کہ آپ کو اس کے اندر جا کے آئی پی اڈریس کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن خیر علی بہت مزا ہے بات کر کے بس آپ اندر جائیں گے کیونکہ فجر ہونے والی ہے اور اپنے بیورز کو اور جتنے بھی لوگ تمہارا اور جو بلکل لئے لوگ ابھی سن رہے ہیں ان کو پتاؤ کس طرح سن سکتے ہیں کب آتا شو تمہارا اچھے تمہیں جوئن کس طرح کرتے ہیں کہ ٹیم تمہیں جوئن کرنا چاہیں گے میں نے لاسٹ والوے کیسی بات سنی سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کیمرا کرو بننا چاہتا ہوں کیمرا کرو کی نہیں ضرورت مجھے کیمرا کرو کی نہیں ضرورت مجھے ویب ڈیزائنرز کی ضرورت ہیں مجھے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے ہوسٹ کی ضرورت ہے ڈیفرنٹ کونسپٹس کی ضرورت ہے جیسے میں پورے چوبیس گھنٹے تو انہیر نہیں آؤں گا تو ڈیفرنٹ ایسے لوگوں ہی ضرورت ہے جو اور خاص طور پر مارکٹنگ مارکٹنگ کمپنیز کی مارکٹنگ کرنے والوں کی اور پلس میڈیا ایکنومکس کو سمجھنے والے کی کیونکہ دیکھ بھائی اصل بات یہ ہے پیسہ یہ چینل کمائے گا تو پھر میں دوسرے لوگوں کو دوں گا پیسہ تو سب سے امپورڈنٹ ہے ورنہ تو میں اب تک جوئن کیا ہے وہاں تھوڑے دن بعد جا کے بیٹھوں گا اپنے سیلری لوں گا چپچا پر انجوائے کروں گا یہ چینل تو لوگوں کے لئے اگر اس پر نہیں کوئی پیسے انویسٹ ہوں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ مفت کی لائیو سویمنگ کب تک چلے گی ٹھیک ہے ابھی تمہیں پتا ہے شوکا بتا لیے نا اپنا لوگوں کو ذرا کس طرح سن سکتے تو ہیں یہ سنجیت ریڈیو کی اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہاں سے سن سکتے ہیں سنجیت ریڈیو ڈاٹ کام پہ سن سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پیج اس کو بکار کے جوئنگ کر لی ہیں آپ سنجیت ریڈیو کو جوئنگ کر لی ہیں ہم کوئیش کریں گے اس کی لائیو سٹریم پر لیکن وہاں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ہاں کچھ نہ کچھ دیکھو اب بات کرتے ہیں اسے جس میں تمہاں لوگوں کو یہ زیادہ زیادہ چیز پر موٹ ہو لیکن ابھی ٹھوڑی ٹیسٹ ٹرانسمیشن پر پکی ہو جائے تاکہ اتنا لوگوں کو ٹائمینگ کا چکر ہے کہ دس بجے بولتے ہو گیرہ بجے آتے ہو بارہ بجے بولتے تھے ابھی اس گھر میں چوکیدار آنے نہیں دے رہا تھا پھر چوکیدار اندر نہیں آ رہا تھا اب مجھے پتے نہیں جل رہا ہے کہ لائٹ کہاں سے آنے ہو نی ہے وہ میں بھصہ بیٹھا ہوں تو یہ ریالٹی آ wollte rickابین یا مازے کا کانٹی میں ог cultivate کاط سکتے ہیں جتنے لوگوں سمجھ لیا ہے ایک دفعہ اندر جانے سے پہلے پھر بتا دیتا ہوں کہ آہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں آپ اس طرح جائیں گے یہاں پر ایک ویب سیٹ اس طرح کر کے کوئی ایڈ آ رہا ہوا تین ایڈ ہے ایک دو اور یہ تین یہ گوگل ایڈ سنس ہے جو میرے اپنی نالج تھی اس کے مطابق کر لیا ہے اگر آپ کو کوئی اس سے اچھی چیز لگ رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اور دو لڑکے میرے پاس شہریار اور دانیال جو جدہ سے بچارے دن رات میری باتیں سنتے ہیں اور کام کر رہے ہیں بچارے چیز اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ایڈ آ سکتے ہیں کوئی کمپنی ایڈ آ سکتی ہے کیونکہ دیکھیں نا پچاس ساٹھ ہزار کینے ویب سیٹ ہے پھر اس کے بعد اور اس پر خرچیں ہیں یہ خرچیں کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو مطلب میں بھرمار کے یہ بھی کہتا ہوں بہت پیسہ ہے پیسہ ہے اللہ کا دیا ہوا لیکن یہ آپ کے لئے چینل ہے نا تو اس میں میری کمپنی تو نہیں ہے نا اس لئے آپ کو کرنا ہی سکتا ہے سلطان کہہ رہے ہیں آئی کن ڈو ویب ڈیزائننگ پر فری تینکیو سو مر سلطان آپ سے بھی ہلپ لیں گے ہمیں ایپ ڈیویلپمنٹ چاہیے ایپ ڈیویلپمنٹ کی ایسی ایپ ڈیویلپمنٹ ہو جائے ہمیں لائیو سٹریم کی جو بھی چکر ہے نا جو ویب سیٹ ہے لائیو سٹریم ڈاٹ کام یا جیسے میں بھی یوز کر رہا ہوں بیمبوزر ڈاٹ کام ان کی ضرورت نہ پڑے ہمارا اپنا سرور ہو اس کے ثروح کرے اور ایسی ایپ بنانی ہے ویب ٹی وی کی کہ کوئی بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر لے اور اس سے لائیو سٹریم کر سکے جو ہمارے ساتھ ریجسٹرد ہے تو ہم کیا کریں گے پھر یہاں سے ہمارے لئے آسان ہو جگہ تو ویب سیٹ سے تقریبن ہوگی ہے ایپ کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے جیسے گوگل ایڈ سنس ہے نا اب اس سے زیادہ کیسے کام آ سکتے ہیں اس کی مارکٹنگ کتنی زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنی آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں نا وکارزکا.tv وہ ہلپ کرے گی وہ کیونکہ میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھاؤں گا ایسی ایسا کانٹنٹ دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ بور نہیں ہوں گے اور بور کے علاوہ ریالٹی پہ وہ امنی ہوگا فیک فیکنس نہیں ہوگی that is the only reason کہ میں نے یہ کہا ہے کہ لائیف میں اگر آپ کو ایک ہی ٹیک ملتی ہے تو ٹی وی شوز میں کٹ کے ہو جن ٹی وی شوز میں کٹ ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس طرح کی چیز کرنے میں موضوع ہے نا کہ دیکھیں کوئی آپ کو ایڈیٹنگ کا کٹ نہیں ملے گا کوئی آپ کو یہ لگے اگر ڈراما ہو رہا ہے اگر ڈراما ہو رہا تو پھر بہت ہی ضبط ہے اچھا سلطان کہہ رہے ہیں گوگل ایڈسن مارکٹنگ با یوٹیوب بیسٹ وی ہاں بیوٹیوب پہ میرا چینل ہو گیا یوٹیوب کا چینل ہے youtube.com وکارزکاہزم وکارزکاہزم قائی ایس ایم وہ میں نے بنا دیا ہے لیکن یوٹیوب کیونکہ پاکستان میں نہیں چلتا یار تو بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے اس ویب سائٹ کے اوپر ہٹس لانی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ہٹس لانے کے بعد محابی لانی ہے جو وکارزکاہزم میں نے بنایا ہے اس کی آپ آگے بھیجیں تو اور پھری کوشش ہوگی کہ جو بھی اماؤنٹ آئے گی اس میں سے چیارٹی میں بھی جائے اور یہ کیونکہ گوگل اینائی سے سب کچھ سامنے ہوتا ہے تو سب کچھ سامنے آگا کہ اس ملک سے کتنے بیسے کہاں جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں آگے چلتے ہیں لائف کاؤنس کو ایک طرف کرتے ہیں یہ ساری لیکچر باز یہ اتنی ساری میں دے رہا ہوں اس کے لیزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کلیرلی سمجھ آئے کل میں بہت بڑی چیز کرنے والا ہوں یہ بہت بڑی چیز کرنے والا ہوں جہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں اوڑ رہی ہیں شاید میرے جوٹوں سے اوڑ رہی ہوں شاید شاید اچھا یہ اتنی بھی پارٹیکل ضرور رہے ہیں یہ تھرمل کیمرے میں پلکل زبرز نظر آتے ہیں تھرمل کیمرہ میں جب رکھوں گا اس کو ایک دفعہ لائف سٹیم سے اب مجھے دیکھنا ہے کہ میرے پاس گیلیکسی لوٹ ایج ہے اب گیلیکسی لوٹ ایج میں کہا ہے کہ اس میں کس طرح سے میں تھرمل کیمرے کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں کون سا پلگین ہے جو جو سکتا ہوں وہ پتہ چلے گا تو وہاں سے کچھ ہوگا ہے جہاں پر بھی کہیں آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے نظر آتی ہے یہ گھروں میں نہیں رکھا کر ہے اس کی پوری ایک فینومینا ہے کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اندر کیا ہے اندر کس طرح رکھا ہے یہ جو اصل میں بہت زیادہ جیسے بولتے ہیں وچ کرافٹ وچ کرافٹ جوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے شیطان کی پوجہ کرنے سے وہ بہت ڈیفرنٹ جیسے وہ وچ کرافٹ اب یہ شور نہیں لیکن اس طرف سے زیادہ ہوتا ہے اب وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو یقینین آنے والے دنوں میں دکھاؤں گا ابھی ابھی جتنے یہ پارٹیکلز موک کر رہے ہیں جسٹا ہوں میں ہوا پارٹیکلز جتنے وہ موک کر رہے ہیں یہ ان کے لئے منتر ہوتا ہے ان کی انر جیسے آپ کو ساتھ لانا ہوتا ہے ان کی انر جیسے جو آپ ساتھ لاتے ہیں پھر آپ کا پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں پھر آپ دیکھنے یہ آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو شاید کوئی عامل سنے جو ریل ہوگا وہ کہے گا یار یہ نولج بانٹا پھر رہا ہے سب میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں پر بلیف کریں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو آپ مانیں لیکن جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں ان کو کرتے ضرور دیکھیں دیکھیں یہ کیا رکھتا اچھا پارش شاید کرتا ہوگا جو آتا ہوں اب اوپر چلتے ہیں اب یہاں سیگنل در بھیگ ہوں گے وہ آپ لوگوں نے دیکھنے کے اگر بھیگ جاتا ہوگیا ہے تو بتائیں اب یہاں سے مجھے نہیں مجھے ہی ہے کیوں اس طرح سے یہ جیسے کموٹر کہیں پر پڑا ہوا ہے اب یہ بار ہوتا ہے بڑی سانی سے یہاں کو بات آتا ہوں دیکھیں اگر تو یہ پارش بہتا ہے دیکھیں فرائی یہ آواز آ لیا آپ کو اب دیکھیں اگر آپ یہ نوٹس کریں گے جب یہ میں نے پر اٹھا رہا ہے تب آواز آ لیا کیا اب آپ صرف دیکھنا ہی مجھے یہ میں نے سٹل رکھا ہوئے تو آپ نہیں آ رہی اس کو زیادہ نہیں رہا اچھا یہ بلکل یہ میں بھی آپ کو یہ دکھانے لگاتا ہے کہ اگر آپ کو اگزیکلی وہ پنتر پڑنا ہاتا ہے نا تو آپ صرف اس کی پہلے لفظ پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر اس پرم کا کبودر کا پر ملتا ہے تو یہ بلدی اب یہ بلدی کر ہونے کا کنیکشن بتا کیا ہے کنیکشن یہ ہے میرے بھائی جب بھی کسی کبودر کو یا چھوڑیا کو کوئی بلدی نوج کے کھانے کی کوشش کرتی ہے کھا لیتی ہے تو پھر فورا جو ہے اس کی روح بھٹکتی ہے آپ کو کہہ رہا ہے صرف انسانوں کی روح بھٹکتی ہے یہ روح جو ہوتی ہے یہ بلکل ایک انرجی ہوتی ہے اگر وہ انرجی ایک ڈیسٹراب ہو جائے تو وہ بلکل کھونتی رہتی ہے کہ جیسے یہ جو ہے کسی بچے نے بنایا ہوگا ہے یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے اب آ دیکھیں اس بلدی کی آمانت کا باتی پھر بھی دیکھئے گا پر ایک منہ کو پر دیکھیں پر کو چھوڑنے کا مستہ پھر وہ یوکہ یہ میرے پاس اس کا ایک منٹ بھی نہیں ہے پھر لائٹ جلد ہے نا لائٹ جلد ہے تو پھر ہم اس کو دکھاتا ہوں چاہ یہاں انرجی زیادہ نظر آری ہے اب یہاں میں رکھتا ہوں نہ جب تو یہاں پر اس طرح کی چیزیں یہاں رکھ دیتے ہیں نا گندگی یتنی زیادہ ہوتی ہے نا اب دیکھیں لائیو سٹیمین کا اپنے عباس سے وہ سیگنل جا رہے آ رہے ہیں یہ بلدی کی آمان ہے صرف اس بللی کے رونے کی آواز کو سمجھیں کہ یہ کلفٹن بلوک ایٹ کا ایریا ہے بہت پوش ایریا ہے اور یہاں پر بللی اور اس طرح کی جزیں نظر نہیں آتی ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک صرف آواز سنیں آ رہی ہے نواز ٹویٹ کر کے بتائیں تاکہ مجھے پتا جائے آ رہی ہوگی کلیر ہے اب جب بھی اب اسی روح کے آس پاس جا رہے ہوتے ہیں نا تو اب یہاں سگنل بلکل زیر ہو گئے اب یہ ایک الیکٹرومگنیٹک فیلڈ ہے اب یہ ایک الیکٹرومگنیٹک فیلڈ ہے ایک الیکٹرومگنیٹک فیلڈ ہے جب پرانورمال فینومینا کے آپ پاس آ رہے ہوتے ہیں پہلے صرف پارٹکل سے کہیں کہیں آپ کو ٹرانسوشن شاید ویک ملے پریزاد پریزاد نے لکھا ہے there is a myth that cat tries when there is a negative energy آہ not exactly اس کا بلکل ایک رفن فینومینا ہے بلڈی کے رونے کو منہو سمجھا جاتا ہے منہو سمجھنا سپر اسٹریشیس ہے بلڈی کا رونہ جو ہے یہ ابھی شور بھی نہیں دیکھیں بلڈی نہیں نظر آئی ہمیں جب میں باہر واغ کر رہا تھا یعنی بلڈی قریب ہونی چاہیی تھی جب میں واغ کر رہا تھا یا رکھو مجھے در مہو نہیں مل رہا راکھیں لیکپ بروشنی تو ہونی چاہے میں آپ کو بتاو کہ بلڈی کا جو رون ہے یہ بہت ڈیفرنٹ فینومنہ ہے تو سگنل کیسے آ رہے ہیں پتا ہے میرے پاس تو سٹریم ہیلتھ 5% ایک کل ہی ختم ہو گئی ہے میرے پاس تو بلڈی کا رون ہے نا بسیکلی یہ بہت الگ چیز ہوتی ہے سانا پھلو اس کہہ رہے ہیں تین دن سے رات کے پیور چار بجے بلدی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اچھا وہ دفعہ اور بھی چیزوں پرینگنٹ بھی ہوتی ہے بلدی ہے کوئی اور چکر بھی ہوتا ہے اس سے کنفیوز نہ کریں چیزوں کو ابھی جو بلدی کے رونے کی آفاز آئیے آگا دیکھیں میں اگزیریٹ نہیں کروں گا میں آپ کو یہ نہ ہی کوئی بٹن ہے میں نے ایک دفعہ بٹن دبایا لائٹ آن ہو گئی دوبارہ دبا کے دیکھو دوبارہ دبا کے دیکھو بلدی کی رونے کی آفاز کب آئی ہے جب میں نے وہ پر اٹھایا ہے میں بھی شروع دیکھ رہا ہوں گا تو میں نے کہا ابھی چل ابھی دوبارہ کر لیکن جو صحیح معنوں میں آپ بھی جانتے اندر سے جب وہ پر میں نے اٹھایا ہے تب ہی بلدی کے رونے کی آفاز آئی ہے آئی ہے یا نہیں ہے بی ویری جانتے ہیں آئی ہے نا بلدی کو سنیں آواز آرہی ہے اپنے وہ آواز آرہی ہے اس کی آواز کے رونے میں جو ایک ایک سرکینسی بھی جو اس کی ساؤنڈ ویو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ لگ رہی ہے لگ رہی ہے پردہیں خاموش ہو جاتی ہے وہ جو پر اٹھایا تھا نا بسکلی اس کو پر اٹھاتے ہوئے کبھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سارا میتھ ہے بھائی بازدفع ہوتا ہے بازدفع نہیں ہوتا تو کبھی یہ نہیں بولنا کہ آپ نے جو بتایا وہ نہیں ہوا کبھی آپ کو پر پڑھا میں ملے نہیں سا تو آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے ہلائے ساہ رو ہلائے ساہ رو ہیبرو کا ہے اور تب ہی یہ کرتا ہے کام لیکن اس کو آپ نے حصہ نہیں پڑھنا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہلائے ساہ رو یہ آپ نے نیچے وہ جو پر جب تھا نا میں نے دل میں پڑھا تھا ہلائے ساہ رو ساونڈ نہیں آنے چاہیے دل میں آنا چاہیے دل سے جب آپ یہاں پڑھتے ہیں نا بسیکلی آپ تو آپ کی اندر سے وہ انرڈی نکلتی ہے وہ انرڈی جا کے ٹرانسور ہوتی ہے اس پر میں اور پر میں ہونے کے بعد وہ فریکنسی آس پاس میں ریڈیئٹ کرتی ہے ریڈیئٹ کرتی ہے ریڈیئٹر ریڈیئٹر کہہ رہا ہوں ریڈیئٹ کرتی ہے یہاں پر جو ہے جیسے پریزات جو ہے مجھے کہہ رہی ہیں کہ it's true that gin etc can come in snake وہ دیکھیں یار بات سنیں بات سنیں روح دھاردنا ایک الگ چیز ہے پھر بتا رہا ہوں گوسٹ ہنٹنگ اور پیرانورمل انویسٹیگیشن بہت الگ چیز ہیں پیرانورمل انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر کچھ غلط ہوا تھا یا یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والوں کے لئے پرابل ہو جائیں میرے ساتھ سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے دوست آئے وہ تھوڑی دیر میں کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا مجھے یہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے سردی کے ویسے کمر میں تھوڑی دیر بات درد ہو جائے کہ کوئی سردی طرح لگ رہی ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہوگی پھر اپنے در سے جو لڑتا ہے وہ بہت ضروری ہے در کے جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے اللہ آپ رات کو نہیں نکل سکتے اور لڑنے دڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بدماش ہیں کہیں پر آپ نے قبضے کیے ہوئے کہیں پر آپ نے ایسی طرحی پہری دیا در سے اگر لڑنا ہے نا بھائی تو بدماشی نہیں ہے رات کو اکیلے نکلو اس طرح جا کے دیکھاؤ ہوتا ہے لڑنے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہیار عزت بستی بھی بات ہے دیکھو تھوڑے سے آپ کی کمیٹس پڑھ لیتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں اچھا مشرف کہہ رہے ہیں بلی کو ڈھونڈو بکار بھائی ہے کہاں ہاں نیچے جا کے ڈھونڈا ہے میں نے نہیں نظر آیا حسان حسان قاضی کہہ رہے ہیں لب اسپیل کر لیا آپ اپنا نہیں لب اسپیل نہیں کیا لب اسپیل کے لیے لمبا چکر ہے اس میں بھی دیکھو نا ابھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی لمبی ٹرانسوشن یاری اور نہ بند ہو چاہتی ہے تو ایک دو دفعہ سے ہو جائے پھر آپ کو ریال چیز لیکن وہ ضروری نہیں ہے وہ بھی پریضات کہہ رہی ہیں یا پرسن چھوٹ اوور کم فیرڈ تو ڈسکور ٹھینکس اور دیکھیں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں بھی پہلے میں گھر کی انویسٹیشن پوری کر لوں یا جیدہ تو مزا جائے کسر سے لائٹ میں جائے اگر لائٹ میں جائے لائٹ اٹھا لیں بھائی یہ بس ہے کیونکہ لائٹ اٹھا لیں کیونکہ لائٹ اٹھا لیں جائے بھون لائٹ چھوٹم چھوٹم